بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بہت مزدار چنے بننے والے ہیں لاہوری چنے تو اس کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سو گاڑا کرنے کے لئے کچھ چیزیں بلینڈ کرنی ہوگی ایک ٹیبل سپون ہم لے رہے ہیں ابلہ ہوا آلو اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے بلکل جیسے کہ کچھ تھوڑے سے تین چار ٹیبل سپونز چنے کے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کی پیوری بنا لیں گے اس پیوری کو ہم بلکل سائٹ پہ رکھ دیں گے تو یہ آپ کی بات میں یوز ہوگی نیکسٹ ہم استعمال کریں گے ایک چھوٹا سا پیاز اور اس کو بھی ہم بلکل گرائنڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے یہاں پہ نیکس میں لے رہی ہوں چنے یہ میں نے اوبار لیا تھا اور جو اس کی یخنی تھی وہ آپ نے پھیکنی نہیں ہے تو اتنے بھی چنے اس کے لحاظ سے آپ پاہین ڈال کے پریشر ککر میں اس کو اوبار لیں نیکسٹ ہم یہاں پر آئل یوز کر رہے ہیں چنوں کے اندر ہم یہاں پر آئل ڈالیں گے تقریباً ایک کپ ون ٹیبل سپون ہم ڈال رہے ہیں ادھر کلسن کا پیسٹ یہ مکس ہوا ہوا پیسٹ ہے تو ون ٹیبل سپون ڈالے گا اور ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس سے پہلے ہم اس میں آٹ کریں گے پیاز کی پیوری جو ہم نے بنا کر رکھی تھی یہاں جو چنے ہیں نا وہ آدھا کلو سے بھی آدھا کر رہے ہیں مطلب جو آپ کو اس آدھا کلو چنے کا پیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم مزید ہاف کر لیں وہ میں نے اتنی مقدار لیے مسالے کو آپ نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور اس طرح کے پانی خوشک ہو جائے نمک ہم یہاں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ کا پاودر نیکسٹ ہم ایٹ کر رہے ہیں اس میں کالی مرچ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون ایٹ کر رہے ہیں اور کٹی ہوئی لال مرچ میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس سارے مکسٹر کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چنوں کو جب میں نے بوائل کیا تھا میں نے نمک نہیں ڈالا تھا اگر آپ اس وقت نمک ڈالیں گے تو آپ نے یہاں پر ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کرنا ہے زیادہ نہیں ایٹ کرنا اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے وہ پوری کی پوری پیوری جو ہم نے بنائی تھی ایک بہت ہی گاڑا کرنے کے لئے اس کے آلو اور چک پیس کا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ایک خوبصورت سی گریوی بن جائے اس ٹیپ کو آپ جتنا اچھا بھونیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے چنے ٹیسٹی اور ملکی سی بنیں گے آپ کو باہر کے چنے بھوٹ جائیں گے آرچینی کی سٹکس اور اس کو بھی اچھے طریقے سے پھر سے مکس کر لیں گے اور ان کو ہم تھوڑا سا اور بھونیں گے تاکہ نہیں خوشبو اور ان کا ذائقہ اس مسالے کے اندر آ جائے اب آپ دیکھیں گے کہ اس طرح جو ہے آئل دوبارہ اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر باقی اور چیزے آئٹ کریں گے ون ٹی سپون ہم آئٹ کریں گے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالے کا ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر کا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مزید مکس کریں گے اور یہ بعد میں ہی آپ نے سٹپس کرنے ہے پہلے آپ نے نہیں ڈالنے ہیں مسالے اور اب دوبارہ ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور پھر دوبارہ جب اس کو آئلو پڑھنے لے گا تو باقی چیزیں ہم تاب آٹ کریں گے اب ہم اس کے اندر آٹ کریں گے ہاف چکن کیوب توڑ کے میں اس میں آٹ کر دوں گے یہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گا اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بلکل اس طریقے سے توڑ لیں گے تاکہ مکس ہونے میں آسانی ہو اور چمچ آپ نے بار بار چلاتے جانا ہے اگر آپ کو فیلو آپ کا مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو تقریباً ہاف کلاس پانی آپ اس کے اندر آٹ کر سکتے ہیں ون فورت تی سپون ہم اٹ کریں گے کھٹائی پاوڈر اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب اس سے زیادہ اس میں کوئی مسالے آٹ نہیں ہوں گے لیکن دہان رہے چنے آپ کے بلکل گھلنے نہیں چاہیے بس اچھے ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ چنے بلکل گھل جائیں اس کے بعد ہم جو ہم نے جکنی بنائی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے اور پانی خوشک ہونے کا ہم ویٹ کریں گے چنے تو آپ کے پکے ہوئے ہیں تو تیز آنچ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تاکہ سب جلدی جلدی ہو جائے اس کے بعد اند میں ہم لوگ آٹ کر دیں گے میتھی پاوڈر ہاف ٹی سپون تھوڑا سا دھنیا میں نے آٹ کر دیا ہری میرچے چاہیں تو آپ آٹ کریں میں نے نہیں آٹ کی بس اور اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے جتنی بھی گریوی آپ کو چاہیے اتنی آپ لے اگر آپ کو شوربے والا ہی پسند ہے تو یہاں پہ ہی آپ اس کو روکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا گریوی والا پسند ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا دیر اور پکایا تو اسے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ کے مزیدار چنے تھیار ہیں بہت ٹیسٹی بنتیں تو ہم سے ٹرائے دو کر کے دیکھئے آپ بزار سے کھانا بھول جائیں گے اللہ حافظ بہت ٹرائے دیر اور پکایا